بسم اللہ الرحمن الرحیم جانے کو تیار ہیں اور جانے والے ہیں اور میں نے دو ہفتے پہلے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ میاں صاحب پاکستان سے چلے جائیں گے پاکستان دو صرف چھٹیاں گزارنے آتے ہیں جب ان کا دل کرتا ہے واپس علی جاتے ہیں میاں صاحب کی ایک بار پھر سے طبیعت ناساز ہے پاکستان میں جمہوریت کے گرتے میار کی طرح میاں صاحب کے پلیٹلٹس جو ہیں ان کی تعداد تیزی سے گر رہی ہے اب اگر وہ پاکستان میں رہے تو ان کی صحت کے مزید مسائل پیدا ہوں گے اور خدا نہ خواستہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو پوری پاکستانی قوم اپنے آپ کو ساری عمر معاف نہیں کر پائے گی کبھی بھی نہیں معاف کرے گی میاں صاحب پچھلے کافی دن سے سوچ رہے تھے کہ آخر ان کو پاکستان کیوں بلایا انہیں چار سال بعد بلا کر ان سے ایک تاریخ ساتھ جلسہ کروایا گیا اس کے بعد وہ الیکشن کی کیمپین کرنے میں دیر کرتے رہے وجہ شاید یہ تھی کہ میاں صاحب کو بڑی یقین دہانی کرا دی گئی تھی میاں صاحب کو تو سب نے بتا دیا تھا کہ ساڑی گاہ لو گئی ہے لیکن جب الیکشن کی شام ہوئی تو سب میاں صاحب کی امید کا سورج بھی غریب ہو گیا میاں صاحب جو وکٹری سپیچ دینے والے تو ان کی پرچے ہیں ہی ضائع ہو گئی اور پھر میاں صاحب شباز صریف کو بلا کر پوچھنا لگا کہ میری بھی بات ہوئی تھی یا صرف آپ کی اپنی بات ہوئی تھی پارک شباز صریف نے حرب اٹھا لیا کابینہ بن گئی کابینہ کے ساتھ ساتھ میاں صاحب کی جو ٹیم تھی اسی پور کمیٹی کی ٹیم وہ بیدان سے باہر ہو گئی ساد رفیق صاحب الیکشن ہار گئے رانہ صنع اللہ ہار گئے قرم دستگیر ہار گئے جوہ لطیف ہار گئے اور پھر میاں صاحب ہاتھ ملتے رہے میاں صاحب کی برداشت نے جواب دے دیا جب سینٹ الیکشن کی باری آئی اور ٹکٹ نون لی کے سینئر رہنماؤں کو ملنے کی بجائے محسن نکریب محمد عورنزیب انوارو لککہ کڑ یہ نام سامنے آگئے یوں میاں صاحب سیولین سپرمیسی کا بیانہ لیے اب انہوں نے فیصلہ کیا اپنے ملک جانے میں ہی آفیت ہے اور پاکستان اس بار ان سے فتح نہیں ہو پائے گا اب دوسری طرح بڑی خبریں ہیں جنرل باجوہ جنرل فیض امید حاضر ہوں وزیر دفاع خواجہ آسف نے سابقہ فوجی قیادت کے بارے میں بیان دی ہے یہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جنگل میں آگ لگانی کوشکی اور جنرلز کے خلاف کاروائی کا اعلان کر دیا یہ نون لی کا ایک نیا بیانیاں بھی ہو سکتا ہے بات یہی نہیں رکی بلکہ ایک اور سابق ایم جنرل کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا تو میاں محمد نواز شریف اپنی پارٹی کے اور آپ سمجھیں چھوٹے بھائی کی حکومت کے لیے اپوزیشن لیڈر بن گئے اور اپنی چھوٹے بھائی کی حکومتی اقدامات پر سوالات اٹھا دی ہیں یہ نون لی کا ایک دوسرا بیانی ہے لیکن انہیں جیسے کہتے ہیں نا کہ سب پڑے جانگے نون لیگ بیانیاں بیانیاں کے چکر میں پھر پڑی گئی ہے کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کپتان کی دو شیرنیاں کیسے آپس میں گتم گتہ ہو گئی ہیں اور کپتان کی شیرنی اب کپتان کے شیر بھی آپس میں گتم گتہ ہونے کی روداد آ گئی ہے اب کپتان کے شیر دست و گربان ہو چکے ہیں اور دو بڑے اہم رہنماء شیر افضل مروت اور بیرسو علی زفر کی خوب درکت بنی ہے جبکہ تحریک انصاف کے بڑے اہم وکیل کو بھی سپریم کورٹ کے کیسے سے الگ کر دیا گیا حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان اختلافات سامنے آئی ہیں اور شاید یہ اختلافات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں جبکہ دوسری طرف عوام کے لیے ایک اور بری خبر ہے کہ حکومت میں بطی جلنے والوں کی بطی گل کرنے کا پلان بنا لیا اور بجلی کی قیمت میں ایک ہوش ربہ اضافہ ہونے جا رہا ہے تو اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھاؤں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پیس کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیے گا تاکہ مزید اپٹیٹ صاحب کو بربقت ملتی رہیں میاں محمد نوازری وہ اپنی پارٹی کے اور چھوٹے بھائی کی حکومت کے لیے اپوزیشن لیڈر بن گئے اور اپنی چھوٹے بھائی کی حکومتی دعوات پر سوالات اٹھا رہی ہیں یہ نون لی کے ایک دوسرا بڑا بیانی ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ سب پھڑے جانگے تو میاں نوازری چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ان کو مل جائیں وزارت عظمہ ان کے چھوٹے بھائی کے پاس ہے جبکہ صوبے کی سب سے یا سب سے بڑے صوبے کی وزارت عالی ان کی بیٹی کے پاس ہے ایک عوضہ بچتا تو اپوزیشن لیڈر کا تو شاید میاں صاحب کا دل اس پہ آگئے کیونکہ میاں صاحب وزیراعظم تو بن نہیں سکے اب شاید وہ اپوزیشن لیڈر بننا چاہا رہی ہیں اس طرح ہو سکتا ہے کہ جس طرح فارم فورٹی فائیو پر میاں صاحب وزیراعظم اور فارم فورٹی سیون پر میاں صاحب اپوزیشن لیڈر بن جائے کہہ رہی ہے تو ایک مزاق کی بات ہے درحقیقت لاہور میں ایک اجلاس ہوئے جس میں میاں صاحب پہ کہنا ہے کہ عوام پر اور کتنا بوشٹ ڈال دا ہے بجلی اور گیس کتنی اور مہنگی کرنی ہے کسانوں کو ان کی محنت کا پھل ملنا چاہیے جہاں تک بات ہے کہ کسانوں کو ان کی محنت کا پھل ملنا چاہیے کہ اس ملک کے مسائل ایک بڑی وجہ سے کسان کے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں کے ساتھ وجہ سے ہیں تو سب سے پہلے کسان کو اچھا بیٹ جونڈنے کے لیے خود مارکٹ میں خار ہونا پڑتا ہے اس وقت مہنگے تیل بجلی ایک الگ درسہ رہے پانی اب کسان جو ہماری معیشت چلا رہے ہیں تپتی دوپیر میں ہماری لیے اناج اگا رہے ہیں ہم نے کھات کی ایک بری کے لیے اس کو لمبی لمبی لائنوں میں لگا دیا اور پھر اس کے لیے اس کا شنکتی کارڈ اور بہت نہیں کیا کیا اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے بات یہی نہیں رکھتی اگر اس آگ کے دریاء کو کسان عبور کر بھی جائے اور اس کی فصل کی اول تو مناسب قیمت نہیں ملتی ہے اور اگر آ بھی جائے تو آرتی اتھار لے لیتا ہے یعنی کہ کسان کے ساتھ تو ہر قدم پہ ظلم اور نائنصافی ہو رہی ہے اس کا کوئی صدباب بھی نہیں کیا جا رہا ہے اس کے لئے ہم یہاں نوازیج نے کہا کہ زراد کو سولر پہ شفٹ کیا جائے حکومت کا پیسہ سولر پہ لگے تاکہ زراد کے لیے سستی انرجی کا حصول ممکن ہو یہ بات ٹھیک ہے یہ صحیح بات ہے کیونکہ جن کسانوں کے پاس موٹریں ہیں ان کو تو بجلی کا بیلی بہت آ رہا ہے ان کے پاس پیٹر یا پانکس یا انجن ہیں ڈیزل کی قیمت کے ساتھ ان کی ساری جمع پونجی جو ہے وہ بجلی کے یا پانی کے مہنگی حصول پہ ہی خرچ ہو جاتی ہے لہٰذا زراد کے اندر اس طرح کی جدت بہت ضروری ہے لیکن مستحی ہے کہ آج تک جتنے بھی فیصلے ہوئے وہ پی ڈی ایم ون یا پی ڈی ایم ٹو کی موجودہ حکومت ہو سارے فیصلے میاں صاحب کی مرضی سے ہوئے تھے اور ہو رہے ہیں شباز شریف کی پچھلی سولہ مہینے کی حکومت نواز شریف کا فیصلہ تھا عمران کان کو نکالے جانے میں بھی نواز شریف کو فاتح اقرار دیا جاتا تھا کابینہ کی سیلیکشن میں سارا گریڈٹ میاں صاحب کو دیا جا رہا تھا نگے بان آٹے پر میاں صاحب کی تصویر ہے الیکشن کب اور کیسے ہونے اس کے فیصلے بھی نواز شریف کو عرف آخر بتایا جاتا ہے جبکہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ پنجاب میں ان کی نہیں نواز شریف کی حکومت ہے جب پارٹی کے اندر سے واضح اٹھنی تھی کہ ہمیں یہ حکومت نہیں لینی چاہیے تو حکومت بنانے کا فیصلہ بھی میاں نواز شریف نے کیا وفاق کو چھوٹے بھائی اور پنجاب کو بڑی کے حوالے کرنے کا فیصلہ بھی میاں نواز شریف کا تھا یہ پھر سب کچھ ہو گیا اور اپنی آتوں سے کیا تو میاں صاحب اپنی ہی پارٹی کے حکومت کو باشن دینا شروع ہو گئے لہٰذا میاں صاحب اس طرح تو بیانیاں نہیں بنیں گے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ لوگ پھر وارٹ بھی اچھی لگاتے ہیں آپ کے چھوٹے بھائی نے تو بتی چلانے والوں کی بتی گل کرنے کا اچھا خاصا پلان ترتیب دیا گیا آپ تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ صبح تبہ شام تین وقت روزان بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو اب تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پچھلی حکومت سارا کزانہ خالی کر گئی اور اس سارا کیا تھا پچھلی حکومت کا تھا کیونکہ پچھلی حکومت بھی انہی کی تھی جن کی موجودہ حکومت ہے تو اگر پچھلی بار بھی کام نہیں سنبھالا جا سکا تو کم از کم اس بار بندہ ہی بدل لیتے آپ سے تو وہ بھی نہیں ہو سکا اور جب بات تھوڑی سی بڑھتی ہے تو آپ کا حلقہ کھلنے اور جہاز داپس لنڈن جانے کی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں اب تو آئے میں بھی چھوٹے میاں سے بھی کارکرتگی پر سوالات اٹھا رہے ہیں جیسے حکومت اور آئے میں اپنے مذاکرات بھی اختلافات کا شکار ہو رہے ہیں لہٰذا مہربانی کریں یہ فوٹو بنوانے چھپوانے سے کام نہیں چلے گا اب تو بیانیے میں بھی ہوا ہو گئے ہیں اب تو عوام کو ریلیف اور کارکرتگی چاہیے اس طرف آئیں ہیں وفاق بھی آپ کے پاس ہے سب سے پڑا صوبہ بھی باتیں کر کے ٹائم نہ ضائع کریں کام کر کے دکھائیں وہ نہ گھر جائیں ٹھیک ہے لڑنے چلے جائیں سیلفریجز میں جا کے کافی پیئیں سب کچھ ہے خواجہ عاصف جیسے وزیرے دفاع ہیں بڑے اہم اور اساس ودے پہ تینات اپنے فن خطابت اور جذباتی گفتگو کے حوالے سے کافی شورت رکھتے ہیں ہلکہ اگرچہ ان کا بھی مشکوک ہے اور ریانہ ڈار ابھی بھی اپنے موقف پہ قائم ہے تاہم سابقہ فوجی قیادت کے حوالے سے خواجہ عاصف نے جنباجوہ جنب فیض امید پہ بڑے سنگید نویت کے اور کہا ہے کہ جنباجوہ جنب فیض امید جی جی بی کے لوگوں کو پاکستان لے کر آئے تھے اور یہی چھہزار لوگ اب تک پاکستان کے خلاف کاروائیاں بھی کر رہے ہیں یہ جنباجوہ جنب فیض امید کی غلطی ہے جسے خمیازہ پاکستان پھکت رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ میں پارلمنٹ میں جنب فیض اور جنباجوہ کے خلاف قرارداد لے کر آنگا کہ ان کو طلب کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے ایک کام کیا کیوں یہ تمام باتیں مسلمنی قنون کے رہنمار خواجہ عاصف نہیں بلکہ وزیر دفعہ خواجہ عاصف کہہ رہے ہیں اور اگر موجودہ صورتحال دیکھی جائی تو یہ بہت اہمیت کا بیان ہے کیونکہ اس میں سابق آرمی چیف اور سابق ڈی جی آئی اسے ہی پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ سرط پار سے ایسے لوگوں کا لے کر آئے جو اب پاکستان کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں اور خواجہ عاصف نے ان کی تعداد بھی بتا دی جن فیض اور جن باجوہ کی خلاف کاروائی ہو نہ ہو خواجہ عاصف اسیمبلی میں قرارتات لا سکیں یا نہ لا سکیں یہ تو الک بات ہے تاہم یہ الزامات بڑی سنگیر نویت کے ہیں ان کا عالمی اور اندرونی طور پر کیا اثر ہوگا اس بحث کو ایک جانب رکھتے ہوئے خواجہ صاحبہ کچھ یاد کراتے چلیں گے جن باجوہ کی تاہیر آتی اور ایکسینشن بھی دونوں میاں نوازری کی مرضی اور اجازت سے ہوئیں تھی تو سوال یہ ہے کہ جن باجوہ اور جن فیض امید نے اتنے سنگین نویت کے جرم کیے تو کیا ان کو لے کر آنے والے اور ایکسینشن دینے والوں کے خلاف بھی کو کاروائی ہوگی کیا میاں نوازری خود بھی اس زد میں آ سکتے ہیں اور جب جن باجوہ کو ایکسینشن ملی تھی کیا نوم لیک ساتھ دی تھی اول تو ان ان الزامات کو ثابت کرنے اور ثبوت فرام کرتے کرتے لاکہ پتا جائے گا باقی دوسری طرح شاید مسلم لیگ نون نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی چلانا شروع کر دی ہے اب انٹی کرپشن سرکل جو ہے ایف آئی اے لارزون نے سابق جیمن وابڈا کو تلبی کا نوٹس بھیجا نوٹس میں کہا گیا کہ آپ کے خلاف ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی شکایت پر انکوائری درجہ وابڈا آتھوریٹی پر ملکی خزانے کو ایک ہزار چار سو چون ملین روپے سے زیادہ کا نقصان پچانے کا الزام ہے اور نوٹس کے مطمئن کے مطابق اب بائیس مارچ کو ایف آئی اے لارزون سرکل لہور میں ذاتی حیثیت اپریش ہوں کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا کپتان کی دو فیمیل خواتین یا رہنما جو ہیں وہ کیسے آپس میں گتم گتہ ہیں بہرحال اب تحریک انصافی کور کمیٹی کا اجلاس ہوئے اس کے اندرہ بڑی گرمہ گرمی ہوئی ہے جس میں تحریک انصاف کے سینئر اینما علی محمد خان نے کوئی پانسرز مارے ہیں اور بیچارے شیرف ظل مروت اور بیرسٹر علی زفر مو دیکھتے رہے گئے ٹی وی شوز سے پارٹی کے موقف اور بیانیے سے ہٹ کر بیانات دینا اب شیرف ظل مروت کے گلے پڑ گیا اس میں علی محمد خان نے شیرف ظل صاحب کی کلاس لی ہماری گلتی تھی پھر انہیں بیرسٹر علی زفر کی طرف رکھ کرتے ہوئے کہا کہ جب گلتی ہماری ہے تو پھر آپ عدالتوں میں کیا لینے جاتے ہیں اور اس بعد یہ فیضہ کیا گیا کہ بیرسٹر علی زفر کو سپریم کورٹ کے کیسے سے الگ کر دیا جائے یہ جو گرمہ گرمی ہوئی تھی نا یہ تو ہونا تھی میں تو پیچھے کافی عرصے سے تحریک انصاف کے کارکنان اور لیڈرشپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ امران کھان کی قانونی ٹیم نے کبھی امران کھان کا کیس لڑا ہی نہیں نہ ہی کبھی امران کھان کو جیل سے باہر نکالنے کی کوشش کی یہ صرف ٹک ٹاک بنانے کے لیے عدالتوں میں آتے تھے اور آپ پوری تحقیق کر کے دیکھ لیں امران کھان کے وقلہ اتنا ٹائم عدالت کے لیے پیش نہیں ہوتے جتنا ٹائم وہ باہر میڈیا پہ کالے چشمیں لگا کر بڑھ کے مارنے پہ لگا دیتے اب ایک اور بات سنانی جا رہے ہیں ایک کہتا ہے امران کھان عید پر باہر آئیں گے دوسرا کہتا ہے امران کھان ستائیس رمضان کی رات باہر آ جائیں گے ایسی عجیب ہوگی باتیں سنا کر روز گھر چلے جاتے ہیں کیس اور قانون کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے ہیں محمد علی کھان نے جب شیر افضل مروت سے سنی اتحاد کاؤنسل والے بیانات اور بیسر علی زفر سے کیسز کے بارے میں دوڑ دوک پوچھا تو ان دونوں سے کوئی جواب دلتا بہرحال تحریک انصاف کا انجام یا مثال اس جیسے ہے کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اور یہ ابھی ہونا ہے ابھی تو شروعات ہے ابھی تحریک انصاف میں اور بہت کچھ ہونا ہے اگر آپ کو یہ وڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کریے گا لائک کریے گا اس چینل کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کو پریس کریے گا اللہ حافظ